ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر اس سے ہوں گے آج کی اس خاص ویڈیو کے اندر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ترکی کے اندر تقریباً دس دن سے لگتار جشن منایا جا رہا ہے اور خاص طور سے جس دن اس جشن کا احتمام کیا گیا وہ ہے انتیس مئی انتیس مئی جو ہے وہ ایک خاص تاریخ ہے ترکی ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن ہے تو خاص طور سے ترکی کے اندر ترکی کی جو کیپٹل ہے یعنی راجدانی استمبول استمبول کا جو پہلے نام ہوا کرتا تھا وہ تھا قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ جو ہے گیارہ سو سال تک مہاں پر عیسائیوں کی سلیبیوں کی حکومت رہی ایسی حکومت تھی جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے ہی اس کی پیشین گوئی کی تھی کہ اس کو جو بھی فتح کرے گا قسطنطنیہ کو جو بھی فتح کرے گا وہ سب سے بہترین امیر ہوگا اس کا لشکر جو ہے سب سے بہترین لشکر ہوگا تو سلطان فاتح محمد جو کہ سلطنت عثمانیہ یعنی ارتغل غازی کے بیٹے عثمان نے جو سلطنت بنائی سلطنت عثمانیہ کے ساتھوے نمبر کے بادشاہ سلطان فاتح محمد نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا یہ حدیث جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں کہی تھی یہ قسطنطنیہ یعنی استمبول کے اندر ایک بڑی دیوار بنی ہوئی ہے جو بڑی مشہور دیوار ہے تاریخی دیوار ہے اس کے اوپر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے سلطان فاتح محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا 29 مئی کو اور 566 سال سے اس کا لگتار جشن منایا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خوشی کا مقام ہے تو 29 مئی کو اس کا بہت اچھے سے ترکی کے اندر جشن کا احتمام کیا جاتا ہے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور دوسری ایک مسلمانوں کی بڑی فتح ہوئی تھی جس کے اندر مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی ملی تھی سلطان فاتح محمد کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ارتغل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے جو ایک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی سلطنت عثمانیہ جو اتنی مضبوط سلطنت تھی جس نے ساڑھے چھس سو سال تک دنیا کے کئی بڑے بڑے حصوں پر حکومت کی ہے اور سب سے بڑی بات کہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحد سلطنت عثمانیہ نے خدمت کی ہے مکہ اور مدینہ کی مکہ اور مدینہ بھی ان کی حکومت کی ماتحدی میں آتے تھے تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے اپنے خدمات انجام دی ہے سلطان فاتح محمد اسی سلطنت عثمانیہ کے ساتھوے نمبر کے بادشاہ بنے اور سلطان فاتح محمد نے جب یہ حدیث انہوں نے پڑھی جانی تو انہوں نے اس کے لیے کوشش تیز کی اور سلطان فاتح محمد نے دنیا کی سب سے بڑی توب بنائی تھی یہاں ناظرین دنیا کی سب سے بڑی توب بنانے والے سلطان فاتح محمد ہے کیونکہ قسطنتنیا یعنی استمبول کے اندر جو وہ دیوار تھی وہ دیوار ایسے گول تھی اس کے اندر پورا شہر بسا ہوا تھا تو اس شہر کے اندر جانے کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی راستہ نہیں تھا اس دیوار سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا لیکن وہ دیوار اتنی مضبوط اور اونچائی بہت تھی اور چوڑائی تقریبا جس کے اندر دو بس ایک ساتھ چل سکے وہ اتنی چوڑائی اور لمبی دیوار تھی تو اس دیوار کو پار کرنا مشکل تھا کتنا بھی بڑا لشکر ہو اگر اس دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے اوپر گرم گرم تیل ڈال دیا جاتا اور اس کے دروازے توڑنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا سلطان فاتح محمد نے دنیا کی سب سے بڑی توب بنا کر اور خاص طور سے سلطان فاتح محمد کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کہ اس نے پانی کی کشتیاں بغیر پانی کے پانی کی کشتیاں بغیر پانی کے زمین پر چلا کر ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ترکی کے اندر ایک اہم میوزیم ہے اس میوزیم کے اندر جس طرح سے آج کل ارتغل غازی ڈراما اور عثمان کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اسی طرح سے سلطان فاتح محمد کے اوپر بھی ایک ہسٹریکل ڈراما بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے سلطان فاتح محمد نے جانواروں کو زباہ کیا زباہ کرنے کے بعد ان کی جو خال ہوتی ہے چمڑا اس کو بچھا کر اس کو پتھروں پر بچھا دیا پھر اس کے اوپر پانی کے جہاز چلائے گئے بڑا ہی عجیب و غریب منظر ہوتا ہے جب یہ ویڈیو یہ اشٹریکل ڈراما ترکی کے میوزیم کے اندر دیکھا جاتا ہے لوگ رونے لگتے ہیں اور اپنے ابا و اجداد کی قربانیوں کو یاد کر کر رونے لگتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے قربانیوں دے دے کر عالم اسلام کو ایک شان و شوقت بخشی اور عالم اسلام نے اس عجیب و غریب منظر کو بھی دیکھا کہ جب ایک گیارہ سو سال سے حکومت قائم تھی قسطنطنیہ کے اندر اس کو ختم کیا گیا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا تو ناظرین قسطنطنیہ آج کے وقت میں اس کا نام استمبول ہے اور وہ انتیس مئی کو فتح ہوا تھا آج انتیس مئی کو گزر ہوئے لقبق آٹھ دس دن ہو گئے ہیں تو انتیس مئی سے لے کر اب تک مسلسل وہاں پر یعنی ترکی کے اندر جشن منایا جاتا ہے خاص طور سے انتیس مئی کو لیکن آئے دن بھی کچھ پروگرام مناقض کر کے صدر رجب تیوردگان ان میں شرکت کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا خطاب کرتے ہیں اور اپنے خطاب میں یہی باتیں مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو بتاتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے آبا و اجداد نے دین اسلام کیلئے قربانیاں دی ہے اسی طرح سے ہم کو بھی تیار رہنا چاہیے یہی مقصد ہے ان کا ارطوغل غازی ڈراما بنوانے کا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی تاریخ معلوم ہو سکے مسلمانوں کے اندر قربانی دینے کا اور مسلمانوں کے اندر دین کے لیے لڑنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو تو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو کے اندر یہی بتانا تھا سلطان فاطح محمد نے انتیس مئی کو جو قسطنطنیہ فتح کیا ہے اس کو لے کر آج تک ہر سال انتیس مئی کو ترکی کے اندر جشن منایا جاتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو سلطان فاطح محمد کی جو ذرا سے ہسٹری میں نے آپ کو بتا ہی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ